نو مائی پر فوج کا موقف بہت واضح ہے فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی نہ آئے گی ترجمان پاک فوج لیفٹنن جرنل احمد شریف نے واضح کر دیا کہتے ہیں ایک مافیا پاکستان کے عوام کے ترقی نہیں چاہتا ہمیں چاہیے اس مافیا کو پہچانے اور جواب دیں فوج کسی سیاسی سوچ اور پارٹی کو لے کر نہیں چل رہی فوج ملک کے ترقی کو لے کر چل رہی ہے مافیا کو تکلیف ہے فوج عوامی فلاہ و بہبود کے کام کیوں کر رہی ہے گوادر میں حکومت کے ریٹ قائم ہے بلوچ یک جہتی کمیٹی دہشتگردوں کی پروکسی ہے ان کا کام بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو ناکام بنانا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنن جرنل احمد شریف کی پریس کانفرنس کہا باہر بیٹھ کر باتے کرنے والے ڈیجیٹل دہشتگرد بدقسمت ہیں معلوم ہے بیرون ملک کون اور کیوں مہم چلا رہا ہے ڈیجیٹل دہشتگردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے قانون ڈیجیٹل دہشتگردی کے خلاف اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے افواج پاکستان حق خود ارادیت کے جدو جوہت میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں ترجمان پاک فوج کی پریس بریفن کہا خطے میں پائیدار ان کے لیے مسرہ کشمیر کا حل ضروری ہے کل ادم ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارش کے نام سے نوٹفائی کر دیا گیا ہے حکومت نے دو دہشتگرد تنظیموں پر پابندی لگائی ہے روہ سال دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف 23,622 آپریشن کیے گئے محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی زمانت ہے لیفٹنین جرنل احمد شریف کہتے ہیں فوج نے ٹیکس اور ڈیوٹی کی مطمئے قومی خزانے میں سو ارب روپے جمع کرائے بلوچستان کا پہلا منصوبہ آرمی چیف کی یوت ایمپلائیمنٹ سکین ہے چمن میں 94 اکر زمین پر تعمیراتی منصوبے شروع کیے گئے خبر پختنخواہ میں سات لاکھ سے زائر طلبہ کو تعلیم دی جا رہی ہے بنگرادیش میں فوج آ گئی آرمی چیف نے عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا عوام سے پر امن رہنے کی اپیل فوج کے سربراہ وکار الزمان نے کہا کہ عوام واپس چلے جائیں تمام فیصلے اب فوج کرے گی مقلوت حکومت بنا کر مطالبات تصدیم کیے جائیں گے بنگرادیشی وزیراعظم نے عوام کے سامنے گھٹنے پیک دیئے عوامی مظاہروں کے بعد حسینہ واجد استیفہ دے کر بھارت چلی گئیں بنگرادیشی آرمی چیف نے وزیراعظم کو مصطافی ہونے کے لیے 45 منٹ کی ڈیڈلائن دی تھی حسینہ واجد کو تقریر ریکارڈ کرانے کا موقع بھی نہیں دیا گیا بنگرادیش میں غیر معنی مدت کے لیے اب بھی کرفیو نافذ مظاہروں میں تین سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے پانچ اگست دو ہزار انیس کو کشمیریوں کے حقوق کو غصت کیا گیا جب تک کشمیریوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے پاکستان اپنی حمایت جاری رکھے گا وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی جلاس سے ویڈیو نے خطاب کہا کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں حوریت رہنماؤں عوام اور نوجوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں شہباز شریف کی آزادی کیلئے قربانیاں دینے والوں کو خراجیا کی طرف مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر نامنظور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا سیاہ ترین دن بھارت کی مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی اقدام کو پانچ سال ہو گئے مزدوم کشمیریوں نے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کر دیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال منایا جا رہا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں تقریبات سیمنارز اور ریلیوں یوم استحصال کشمیر پر کشمیریوں سے اظہاری اکجہتی وزارت خارجہ سے دی چوہ تک ریلی نکالی گئی وزیر خارجہ اسحاق دار وفاقی وزیر کشمیر امیر مقام اور کشمیریوں کی بڑی تعداد میں شرکت دی چوہ پہنچنے پر ریلی کے شرکہ نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی اسحاق دار نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے انجینئر امیر مقام نے کہا کہ کشمیریوں کو جب تک ان کا حق نہیں ملتا یہ مسئلہ زندہ رہے گا بھارت کی قانون سازی کشمیریوں کی جدو جوہت کو دبا نہیں سکتی صدر آصف زرداری کا یوم ستحصال کشمیر پر پیغام کہا موڈی سرکار مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاورزیاں بند کرے وزیر داخلہ موسیم نقفی نے اپنے پیغام میں کہا کہ پانچ اگست مقبوضہ جمع کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی امداد جاری رکھیں گے اسلام حباب نے تحریک انصاف کے رکھنے قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ انتقار کر گئے ہیں ممتاز مصطفیٰ فالیون لانسز میں مقیم تھے ہارٹ اٹیک کے وجہ سے خالق حقیقی سے جاملے ہیں مزیر داخلہ موسیم نقفی سے وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق کی ملاقات یوم ستحصال کشمیر پر مقبوضہ جمع کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار ایک جہدی بھارت کے غیر قانونی اقدام کی شدید مزمر موسیم نقفی نے کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر سے مشروط ہے موسیم نقفی کرکٹ پر توجہ دے کر قومی ٹیم کی تشکیل میرٹ پر کریں کرکٹ میں میرٹ کے خلاف وزیراعظم کی سفارش بھی نہ مانیں وزیراعظم شہباز شریف کا کذافی سٹیڈیم کی تعمیر نوکی تقریب سے خطاب کہا موسیم نقفی کرکٹ کی تشکیل نوک کر گئے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کذافی سٹیڈیم کی تعمیر نوکہ منصوبہ شروع کرنے پر چیرمن موسیم نقفی کو خراجے تحسی ہر ساتھ دومیسٹک چیمپئنز کپ ہوگا چیرمن پی سی بی موسیم نقفی کا اعلان کہا دومیسٹک چیمپئنز کپ تینوں فارمیٹ کا ہوگا پی سی بی کانٹریکٹ والے تمام کھلاری دومیسٹک چیمپئنز کپ کھیلنے کے اہل ہوں گے فرق نہیں پڑتا کون کیا کہتا ہے ڈومیسٹک کلچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے چیمپئنز کپ میں ایک سو پچاس کھلاریوں کا پول ہوگا ہر پوزیشن کے لیے آٹھ سے دس بہترین کھلاری میسر ہوں گے پاور سیکٹر میں پانچ ہزار دو سو تہتر ارب کی بیزابکیوں کا انکشاف آڈیٹر جنرل کے ریپورٹ میں بیکاردگیوں کی نشاندہی کی گئی سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی میں دو ہزار سات سو پینتیس ارب روپے کی بیزابکیوں کی نشاندہی کی گئی انٹی ڈی سی دو سو اٹھائیس ارب نیپرا میں ایک سو چوراسی ارب روپے کی بیزابکیوں کی نشاندہی کی گئی سیپکو میں دو سو اکیس ارب لیسکو میں ایک سو دس ارب اور پیسکو میں ایک سو ترے سٹھ ارب کا گھپلا ہوا وزیراعظم نے پاور سیکٹر میں سٹرکچرل ری فارمز پر عمل درامت کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی ففاقی وزیر پاور اویس لغاری آٹھ رکنی ٹاسک فورس کے جیرمن ہوں گے نیپرا سی پی پی اے پی پی آئی بی ایس ای سی پی کے ارکان بھی فورس میں شامل ہوں گے ٹاسک فورس ایک ماہ میں آئی پی پیس کو کپیسٹی پیمنٹس میں کمی سے متعلق سفارشات پیش کرے گی بجلی بیلو پر تمام ٹیکسس ختم کیے جائیں آئی پی پیس کو دو خرب کی ادائیگیاں روکی جائیں آئی پی پیس کو صرف بجلی پیدا کرنے پر ادائیگیاں کی جائیں سابق نگران وفاقی وزیر تجارت گوہر اجاز کا مطالبہ گوہر اجاز نے کہا کہ دو سو یونٹ والے بجلی سارفین کا نرخ دس روپے کم ہونا چاہیے واقع سارفین کے لیے قیمت تیس روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے راول پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا گیاروے روز پہ جاری کارکنان کے بڑی تعداد مری روڈ پر موجود لاہور پشاور کوئٹا میں بھی دھرنے دینے کا اندیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کے کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر پریس کانفرنس کہا ہمارے دھرنے نے قوم کو امید دلا دی ہے چاہتے ہیں کہ مہنگے بجلے کا مسئلہ ہر صورت حل ہو جائے لاہور میں ڈاکٹر شاہد کے قتل کیس میں اہم پیشرفت تفتیش میں لرزہ خیس انکشافات سامنے آ گئے بیٹے نے قریبی دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا پولیس نے مقتول کے بیٹے قیوم کو دوست سمیت پکڑ دیا قیوم ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا باپ کے انکار پر جنوری میں بھی قاتلانہ حملہ کروایا قتل کی ڈیل پچاس لاکھ میں کی دوسرا حملہ دو کروڑ روپے میں کروایا گیا مونسون کے طفانی بارشے ندینالوں اور دریاؤں کے سطح بلند جھل مقزی میں دریائے مولا سے آنے والا سلاوی ریلے نے تباہی مچا دی رابطہ پول بہ جانے کا خطرہ درگاہ فتح پور میں سلاوی ریلہ داخل ہونے کا خطرہ یونین کانسل پتری اور کھاری کے دہی علاقوں کا زمینی راستہ منقطہ سانگھر میں روڑی کے نال میں سوف فٹ شگاف نے تباہی مچا دی پچاس سے زائد دہاد زیرہ آب آگئے پچیس دہاد کا زمینی رابطہ کٹ گیا بلوچستان میں بارشوں سے تباہی لینڈ سلائڈنگ کے باعث سبی اور کھولو کے درمیان شہرہ بند ہو گئی کرپٹو کرنسی مارکٹ کریش کر گئی بیٹکوائن ستر ہزار سے کم ہو کر پچاس ہزار ڈالر پر آ گیا ایتریم کوائن تئیس فیصد دیچی آ گیا پینٹی سو سے کم ہو کر بائیس سو ڈالر تک گیا تہران اور بیروت پر حملوں کے جواب میں ایران آج اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے امریکی ویب سائٹ کا دعویہ ریپورٹ کے مطابق ایران اور اس کی پروکسیز پی تک اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں امریکی حکام کا خیال ہے کہ ایران کا حملہ تیرہ اپریل جیسا ہو سکتا ہے یہ حملہ پہلے سے زیادہ وسیع پیمانے پر ہوگا ایران اس بار لبنان سے حزباللہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتا ہے اسمائل ہنیا کی شہادت کے بعد مشرق وستامے کشیدہ صورتحال امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کا جی سیون وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ انٹینی بلنکن نے کہا کہ ایران اور حزباللہ اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں امریکی سردھ نے سیچوئیشن روم میں سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا پیریس اولمپکس میں امریکہ کے نوہ لاز دنیا کے تیز ترین ایتلیٹ بن گئے سو میٹر ریس میں گولڈ میڈل جیت دیا نوہا نے فاصلہ 9.79 سیکنڈ میں تے کیا سو میٹر ریس میں آرمے ریکارڈ جمیکہ کے یوسین بولٹ کا ہے یوسین بولٹ نے 2019 میں 9.58 سیکنڈ میں سو میٹر کا فاصلہ تے کیا تھا نوہا جوکویچ نیو اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت دیا فائنل میں سپین کے کارلوس الکاراس کو شکست دی کارلوس نے سلور میڈل اپنے نام کیا فائنل اولمپکس میں سنسین اکھر اس مقابلے امریکہ نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی کھیلوں میں 9.99 گولڈ میڈل 26 سلور میڈل کے ساتھ سرے فہرست چین 19 گولڈ اور 15 سلور میڈل کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود خوبصورت چہرہ ماسوم ادائیں ادھاکارہ اور ہدایتکارہ شمی مارا کو مداہوں سے بچڑے آٹھ برس ہو گئے فلم انڈسٹری میں دلکش انداز اور جاندار ادھاکاری کے ساتھ پرستاروں کے دلوں پر راچ کیا موسیقی